موسیقی موسیقی جمہ کشمیر کے کپوڑا میں دراندازی کی کوششت کو ناکام کر دیا گیا ہے فوجیوں نے کپوڑا میں دراندازی کی کوششت کرنے والے دو درشت گردوں کو آج جمعیرات کی الاس صبح مار گرایا یہ تصادم کپوڑا کے معاچل اور تھنگدار سیکٹر میں ہوا انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر فوجیوں نے یہ کاروائی انجام دی یہ کاروائی آج جمعیرات کی الاس صبح انجام دی گئی جب فوج نے ایل او سی پر مشتبہ سرگرمی دیکھی اب بھی جاری ہے گجرات حکومت کی درخواست کے بعد بھارتی فوج کے چھے کالم سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں کر رہے ہیں کیونکہ ریاست کے کچھ حصوں میں مسلسل بارش کی وجہ سے سہلاب جیسی صورتحال جاری ہے جاری امدادی سرگرمی و مدد کے لیے فوج کو تینات کر دیا گیا متعدد ازلا میں آئے شدید سہلاب کے جواب میں ہندوستانی فوج نے جاری امدادی سرگرمی و مدد کے لیے اپنے وسائل کو تیزی سے متحرک کر دیا ہے گزرات کی ریاست حکومت کی درخواست کے بعد ہندوستانی فوج کے چھے کالم سب سے زیادہ متاثرہ افراد کے لیے امدادی کاروائیاں انجام دے رہے ہیں فوج نے آج جمعی رات کو ایک بیان میں کہا کہ فوری طور پر انسانی امداد اور ڈیزاسٹر ریلیف فراہم کرنے کے لیے علاقے میں سرگرم ہو گئے ہیں ایک پرسیتار کے اغواہ اور ختل کیس میں جیل میں بن کنڈا سپرسٹار درشن کو آج جمعی رات کی صبح بینگلورو سینٹرل جیل سے باہر لے جایا گیا ذرائر نے تصدیق کی کہ انہیں بلاری جیل منتقل کیا جا رہا ہے یہ تصویروں اور ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد جس میں دیکھا گیا کہ درشن جیل میں ترجیحی سلوک کے ساتھ رہ رہے ہیں پولیس انہیں بولورو گاری میں لے گئی آج جمعی رات کی صبح ساڑھے چار بجے بینگلورو سینٹرل جیل سے روانہ ہوئی ذرائر نے بتایا کہ جیل حکام نے میڈیا اور عوام کو درشن کو دیکھنے سے روکنے کے لیے گاری کی کھڑکیوں کو پردے سے ڈھاپ دیا تھا حکام نے بلاری کا راستہ تبدیل کر دیا چطرگاہ سے بلاری تک معامل کے راستے سے سفر کرنے کے بجائے گاری کو آندھا پردیش کے انہم تپور روٹ پر باگے پلی کے راستے پر لے جائے گا ذرائر نے بتایا کہ خافلے کی خیادت اے سی بھی بھرت ریڈی کر رہے ہیں سردہ جمعی ریہ ہندوپتی مربوں نے کہا ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے وقت آگیا ہے کہ ہندوستان خواتین کے خلاف گھنونے جرائم کے تعلق سے بیدار ہو جائیں اور اس ذہنیت کی مخالفت کریں جس میں خواتین کو کم طاقتور کم دانشون سمجھا جاتا ہے دوپتی مربوں نے پی ٹی ای کے لیے اپنی دستخط سے جاری ایک مضبون میں کہا ہے کہ بعض لوگ خواتین کو ایک چیز کی طرح دیکھتے ہیں یہ ہماری بیٹیوں پر ہمارا قرض ہے کہ ہم ان کے لیے خوف سے آزادی حاصل کرتے ہوئے رکاوٹیں دور کریں ملکتہ کے ایک اسپتال میں ایک جنئر ڈاکٹر کے ساتھ زیعتی اور قتل پر پورے ملک میں جاری احتجاج کے دوران سردہ جمعی ریہ کا یہ خطاب سامنے آیا ہے سردہ جمعی ریہ پی ٹی ای کے سینئر ایڈیٹرز کے ساتھ مختلف مسائل پر تفصیلی باتچیت کے بعد یہ مضبون حوالے کیا ان ایڈیٹرز نے راشتہ پتی فہون میں سردہ جمعی ریہ سے ملاقات کی دروپتی مربوں نے کہا ہے کہ طلبہ ڈاکٹرز اور شہری کو کلکتہ میں احتجاج کر رہے ہیں لیکن دوسرے مقامات پر مجرم کھلے ہیں متاثرین میں کیجی کی بچیاں بھی شامل ہیں باتچیت کے دوران انہوں نے رکشہ بندن کے موقع پر اسکولی بچیوں کے ساتھ اپنی ملاقات کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے معصومیت کے ساتھ مجھ سے سوال کیا کہ کیا انہیں یقین دلائی جا سکتا ہے کہ مستقبل میں نربحہ جیسے کوئی واقعات پیش نہیں آئیں گے مہاراشتہ کے تاریخی اور مشہور خیلہ راجکوٹ میں چھترپتی شیوازی مہاراج کے مجسمہ انہوں نے نظیم ہو جانے کے بعد ریاست میں غم و غصے کی جو لہر دوڑی ہے اس کی ایک واضح جھلک اسی قیلے میں اس وقت نظر آئی جب شیف سینہ کے کارکنوں اور مہا وکاز اگھاری کے لیڈروں نے بی جے پی رکنے پارلیمنٹ نارائن رانے اور ان کے بیٹے نیلیش رانے کو نہ صرف گھیڑ لیا بلکہ اس دوران دونوں طرف کے کارکنوں میں جم کر ہاتھ پائی بھی دیکھی گئی عالم یہ تھا کہ پولیس کو دونوں طرف کے کارکنوں کو چھوڑانے میں دانتوں تلے پسینے آگئے اس دوران عدیتیا تھاگرے اور نیلیش رانے بھی آمنے سامنے آگئے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو کھل کر لڑکارتے رہے شیف سینہ کے گروپ لیڈر عدیتیا تھاگرے ان سی پی شرط کے گروپ لیڈر جیند پارٹیل اور کانسل میں اپوزیشن لیڈر امباداز دانوے معلوم میں خیلے کا معاینہ کرنے پہنچے تھے اس خبر کی اطلاع ملتے ہی رکنے پارلی میں نعرہ نانے اور نیلیش رانے بھی اپنے حامیوں کے ساتھ خیلے میں پہنچ گئے حال یہ ہوا کہ دونوں ہی طرف کے لیڈران عامنے سامنے آگئے جبکہ بی جے پی اور شیف سینہ کے کارکنوں میں ہاتھا پائی دیکھی گئی مظاہرین خیلے کی دیواروں پر بھی چڑ گئے اور وہاں سے ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی کرنے لگے جب نعرہ بازی کرتے کرتے تھک گئے تو کچھ کارکنوں نے پتھر بھی چلا دیا لیکن پولیس کی بھاری تعداد موجود ہونے کی وجہ سے معاملہ زیادہ نہیں بگڑا راجے سبا کے رکون اور سینئر وکیل کپیل سیبل نے آسام کے وزرالہ ہیمنتہ بسوہ شرمہ کے ذریعے ریاست اور ملک کے مسلمانوں کے خلاف لگاتار دیے جارے بیانات پر سخت ناراضگی کا ادھار کرتے ہوئے شدید تنخیط کی ہے کپیل سیبل نے کہا ہے کہ ہیمنتہ بسوہ شرمہ خالیس فرق وارانہ زہر اگل رہے ہیں اس طرح کے بیان کا جواب خاموش رہ کر نہیں بلکہ سامنے آ کر دیا جانا چاہیے کپیل سیبل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ آسام کے وزرالہ نے کہا ہے کہ وہ کھل کر جانب داری کریں گے اور مسلمانوں کا آسام پر خفضہ نہیں کرنے دیں گے میرا موقع ہے کہ یہ خالیس فرق وارانہ زہر گھولنے والا بیان ہے جس پر کاروائی کی جانی چاہیے حکومت ہند اور صدر جمہوریہ کو ایسے بیانات کا نوٹس لینا چاہیے وزرے کے ہیمنتہ بسوہ شرمہ نے یہ انتہائی منتنازہ اور اشتعلنگیز بیان آسام اسیملی میں دیا تھا اس پر سوشل میڈیا پر ہی نے سخت تنقیدوں کا نشانہ بنیا جا رہا ہے کپیل سیبل نے بھی آواز بلند کر دی ہے لیکن مین اسٹیم کی سیاسی پارٹیوں نے اس پر فیلحال خاموشی اختیار کر رکھی اور عدالتوں نے بھی اس پر از خود نوٹس نہیں لیا ہے آر ایس ایس کے سربراہ مہند بھگوت کی سیکیورٹی میں اضافہ کر کے اسے وزر آدم نیندر موڈی اور وزر داخلہ امیر شاہ کی سطح کی سیکیورٹی فراہم کی گیا رہی ہے پہلے بھگوت کو زیڈ پلس سیکیورٹی مل رہی تھی لیکن آئی وی کے ایلٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اسے ایڈوانس سیکیورٹی لائزن کر دیا ہے اس طرح اب وہ سی آئی ایس ایف جوانوں کی نگرانی میں رہیں گے نئی سیکیورٹی ملنے کے بعد مہند بھگوت جہاں بھی جائیں گے وہاں پہلے سے ہی سی آئی ایس ایف کی ٹیم موجود رہے گی ریزورپ بینک آف انڈیا نے اگلے مہینے یعنی سپٹمبر میں بینکوں میں ہوڑے ہی چھٹیوں کا کیلنڈر جاری کیا جس کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں میں الگ الگ چھٹیوں کو ملایا جائے تو سپٹمبر میں کل پندرہ دن بینکوں میں کام کاج نہیں ہوگا حالانکہ نیٹ بینکنگ اور موبائل بینکنگ خدمات جاری رہیں گے اور ایٹی ایم سے پیسے بھی نکالے جا سکیں گے لیکن صرف بینکوں میں خدمات بند رہیں گی جب بینک بند رہتے ہیں تو ایٹی ایم خدمات بھی بند ہو جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آر بی آئی اس پر کیا خدم اٹھاتی ہے آر بی آئی کی فرام کرتا اطلاع کے مطابق سپٹمبر میں پانچ اتوار آئیں گے جو یکم سپٹمبر آٹھ پندرہ باویس اور ونتیس سپٹمبر کو ہوں گے اسی طرح دو ہفتے کو یعنی مہینے کے دوسرے اور چوتھے ہفتے کو بھی بینک بند رہیں گے مشہور اداکارہ اور بھارزی انتہ پارٹی کی رکھنے پارلیمنٹ کنگنہ راناوت نے گویشتہ دنوں کسانوں اور کسان تائریک سے متعلق انتہائی خابل اعتراض بیان دیا تھا جس کے لیے انہیں پارٹی نے ہی بری طرح پھٹکار لگائی اب اس پھٹکار کا اثر دیکھنے کو ملا ہے کنگنہ راناوت نے اپنے متنازع بیان کے لیے اظہار معذرت کیا ہے لیکن کسانوں سے نہیں بلکہ پارٹی سے معافی مانگی ہے انہوں نے نیوز چوبیس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرے بیان سے جانے ان جانے میں اگر پارٹی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو مجھ سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ میں پارٹی کی سیاست میں زیلی سطح پر ہوں اور ایسے بیانات کی مجات نہیں ہوں ریاست مہاراشتہ کے سندو درگزلے کے معلوم شہر میں واقع تاریخی راجکوٹ خلے میں چھترپتی شیواجی مہاراش کا مجسمہ منظم ہونے کی وجہ سے ریاست بھر میں شدید غم و غصہ ہے اور ریاست حکومت کے تین شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے اسی ناراضگی اور غصے کو دیکھتے ہوئے ریاست کے سابق وزرالہ ادھف تھاگرے نے اعلان کیا ہے کہ مہا وکاز اگھاری اتوار یکم سپٹمبر کو ریاست حکومت کے خلاف جوتے مارو آندولن چلائے گی شیف سینہ ادھف کے سربراہ کی رہائش گاہ ماتب شریف پر آلہ سطحی میٹنگ کا انقاض عمل میں لیا گیا جس میں ادھف تھاگرے کے علاوہ شرط پوار اور نانا پٹولے بھی شریک ہوئے اس میٹنگ کے بعد تینوں ہی لیڈروں نے آزاد میدان جا کر مشتری کا پریس کانفرنس کی اور یہ اعلان کیا پریس کانفرنس میں شرط پوار نے کہا کہ ریاست حکومت بد انوانی پر خابو پانے میں بری طرح ناکام ثابتی اور اس کا ثبوت ہے کہ مہاراستہ کے لوگوں کی عقیدت کا مرکز شیواجی مہاراستہ کا مجسمہ مندیم ہو گیا اسی لیے اب ہم نے اعتجاج کا اعلان کیا ہے اتراغنڈ ہائی کوٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے ان تمام پچاس ملزمین کی درخواست زمانت خبول کر لی جنہیں پولیس نے بھی زیادتی کا شکار بنایا تھا وادرے کے یہ ملزمین جو دراصل متاثرین تھے اس سال کے فروری سے ہی جیل میں قید تھے ہائی کوٹ کی دو رکنی بینچ کے جسٹیس پنکچ پروہیت اور جسٹیس منوش کمار تیواری نے یہ فیصلہ سادیر کیا پچاس ملزمین کی جانب سے ہائی کوٹ میں کل چھے ارضی داستے ہیں داخل کی گئی تھی جن پر کل سات بار سمات بھی دورانے سمات جیل میں قید پولیس زیادتیوں کے شکار ملزمین کو جمعیت الماہین ارشد مددی نے خانونی امداد فرام کی تھی سینئر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشنن نے عضالت کو بتایا تھا کہ تفتیشی ایجنسی نے ملزمین کی گرفتاری کے نوت دنوں کے بعد ان کے خلاف یو اے پی اے یعنی غیر خانونی سرگرمیوں کی روپ تھام کا خانون کا اطلاق کر دیا تھا جا کہ ملزمین کو زمانت سے محروم کیا جا سکے عضالت کو بھی یہ بتایا گیا کہ پولیس کی زیادتی کی یہ بہانک مثال ہے کہ 65 سالہ مسلم خاتون سمیت دیگر چھ خواتین کو بھی جیل کے اندر بند کر کے رکھا گیا اور ان کے خلاف بھی یو اے پی اے خانون کا اطلاق کیا گیا عضالت نے اتراکھن حکومت کے وکیل جے ایس ورک سے سوال کیا کہ انہیں خواتین کو جیل میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس پر ایڈوکیٹ کوئی اتمنان وقت جواب نہیں دے سکے تھے اور کہا تھا کہ خواتین سی سیڈی فوٹیج میں دکھائی دے رہے تھے نئی نیتال ہائی کورٹ کے فیصلے پر اپنے رد ملکہ اظہار کرتے ہوئے صدر جمد الماہین مولانا شد مدنی نے کہا کہ ہم صرف زمانت پر رہائی سے مطمئن ہوکا نہیں بیٹھیں گے بلکہ ان بے گناہوں کی باعثت رہائی تک ہماری خانونی جدوجہد جاری رکھے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ تقریباً سات مہینے بعد ہم ان پچاس لوگوں کی ایک ساتھ رہائی کا خیر مقدم کرتے ہیں جن میں 65 سالہ خاتون سمیت 6 خواتین بھی ہیں ڈیموکریٹک آٹریج فور سیکولر ٹرانسفورمیشن آف انڈیا نے ملک میں مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر کاروائی کی سخت مضمت کی اور سپریم کورٹ سے از خود نوٹیس لینے کا مطاربہ کیا ڈیموکریٹک آٹریج فور سیکولر ٹرانسفورمیشن آف انڈیا یعنی دوستی کی صدر اور ڈی یو کی سابق پروفیسر نندیتہ نارائن نے کہا ہے کہ 21 اگرز دوستہ چوبیس کو مہاراستہ کے ناسک زلے میں لوگوں کے گروپ نے اسلام اور پیغمد اسلام کے خلاف بیانات پر احتجاج کے دوران ملزم پر کاروائی کے لیے پولیس کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہونے کے سبب مدیہ پردیش کے چھترپور زلے کے کتوالی پولیس تھانے پر حملہ کیا ریاست کے وزرالہ موہن یادب نے فوری طور پر پولیس کو ہدایت دی کہ تھانے پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے چند گھندوں کے اندر مقامی انتظامی اور پولیس نے حاجی شہزاد علی کے گھر کو مسمار کر دیا اور ان پر حجوم کی خیادت کرنے کا الزام لگا اس کے بعد بڑے پیمانے پر مسلمان مردوں کی گرفتاریاں ہوئی اور انہیں عوام کے سامنے پیش کیا گیا پولیس کاروائی کی حمایت میں بی جے پی کے ایک ایم ایل اے نے پولیس تھانے پر حملے کو دہشتگردی کے مترازیف خرار دیا اور مستقبل میں اس طرح کی مزید تازیری کاروائی کا وعدہ کیا انہوں نے کہا کہ اخلیتوں کے مقامات کو مسمار کرنے اور ملک میں بی جے پی کی حکمانی والی ریاستوں میں مسلمانوں کے ساتھ سرعام بربریت کا یہ تازہ واقعہ ایک بار پھر اس بات کی تزدیخ کرتا ہے کہ بھگوہ پارٹی اخلیتوں کو خاموش کرنے کی کوشش میں ہندوستان کے آئینی طور پر خائم عدالتی عمل کا کوئی احترام نہیں کر رہی ہے اس معاملے کو دوستی تشویش اور خطرے کی نگاہ سے دیکھتی ہے بی جے پی حکمتوں کے ذریعے ریاست کی مشنری کا استعمال کرتے ہوئے اخلیتوں کے خلاف تشدد مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر کرنے اور مبینہ مسلم ملازمین کی پڑیٹ کا تماشا ہمیں امریکا میں سفید فارموں کے ہاتھوں سیاہ فارموں کے سرعام ختل کی یاد دلاتا ہے پروفیسر نندیتا نارائن نے کہا کہ دوستی مطالبہ کرتی ہے کہ پولیس تھانے پر حملے حاجی شہزاد علی کے گھر کا مصمار ہونے اور گرفتار مسلم نوجوانوں کی پڑیٹ کرانے کے مجرموں کو انصاف کے کٹھرے میں لانے کے لیے خانون کے ذریعے قائم کردہ مناسب عمل کو دکھایا جائے اگر اس ملک میں خانون کی حکمانی کو برقرار رکھنا ہے تو سپریم کورٹ آف انڈیا کو اس سلسلے میں اسکوت نوٹیس لینا چاہیے سردہ کنہین مجلس اتیاد المسلمین اور رکھنے پارلیمنٹ حضراباد عصو دی نویسی نے کہا کہ اتفردیش کے چیف نشتر یوگی عدیتینات اپنی ناکامیوں کی پردہ پوشی کے لیے ایک نئی اسکیم کا آغاز کیا ہے اویسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پوشٹ میں ان خیالات کا اظہار کیا سردہ مجلس نے کہا کہ اتفردیش میں اس اسکیم کے تحت کوئی بھی سوشل میڈیا پر بابا یعنی چیف نشتر یوگی عدیتینات کی جھوٹی تعریف کرتے ہوئے تقریباً آٹھ لاکھ روپے تک کما سکتا ہے لیکن اگر خانونی طور پر بھی کوئی بابا عدیتینات یا ان کی پارٹی کی مخالفت کریں گے تو آپ کو مخالف قوم خرار دیتے ہوئے جیل روانہ کر دیا جا سکتا ہے اس اسکیم کے تحت بی جے پی کی آئی ٹی سیل کے لوگ اب شہریوں کے ٹیکس کی رخم سے اپنا گھر بارٹ جو چلائیں گے حیدرواز میں حیدرا کی کاروائیوں میں کسی کو بخشا نہیں جائے گا اور نہ ہی کسی کے خلاف کاروائی میں کوتا ہی کی جائے گی تلنگانہ کے وزرالہ ایرون تریڈی نے سیکریٹرٹ میں میڈیا کے نوائندوں سے غیر رسمی باتشیت کے دوران یہ بات کہی انہوں نے بتایا کہ حیدرا کی کاروائیاں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ جن لوگوں نے تالابوں اور پشتوں پر تعمیرات کی ہیں ان کے خلاف کی جانے والی کاروائی ہے اور اگر میرے افراد خاندان بھی کسی تالاب پر خبزے میں ملویس ہیں تو فیڈی پراہم کی جائے میں خود موجود رہتے ہوئے انہدامی کاروائی کو یقینی بناؤں گا چیف نشتر ریون تریڈی نے کہا کہ کسی مقصود ادارہ یا شخصیت کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاری ہے اے ریون تریڈی نے استفسار کیا کہ شہر ایدرباد کو سربراہ کیا جانے والے پینے کے پانی کو شفا بنانے کے لیے حیدرا ساگر اور رسمان ساگر کے اطراف موجود فارم ہاؤزز کو مندیم کرنا کیا غلط ہے انہوں نے بتایا کہ ان فارم ہاؤزز کے ذریعے خارج ہونے والا فضلہ دونوں زخیر ایاب کے پانی کو آلودہ کر رہا ہے جو کہ شہریوں کو سربراہ کیا جاتا ہے انہوں نے واضح کیا کہ ہیدرا فلحال او آر آر کے حدود میں ہی کام کر رہا ہے انہوں نے بتایا کہ بعض افراد نے حمایت ساگر اور رسمان ساگر کے اطراف فارم ہاؤزز کی تعمیر کے ذریعے غیر خانونی طور پر دونوں زخیر ایاب کو آلودہ بنایا ہے اور اب کانگریس حکومت ہیدرا کے ذریعے دونوں زخیر ایاب کے پانی کو پینے کے خابل بنانے کے اغدامات کر رہی ہے ریونڈ ریڈی نے بتایا کہ حکومت نے سب سے پہلے کانگریس کے سرکردہ سینئر خائد پلم راجو کے فارم ہاؤزز کو مندیم کیا ہے انہوں نے استفسار کیا کہ کیٹی رامارو کا فارم ہاؤزز اگر لیس پر لیا گیا ہے تو وہ انتقابی حلف نامے میں کیون درج نہیں ہے چیف نشتر نے کہا کہ تعلیم اداروں کی عمارتوں کے اندام کے سلسلے میں ہیڈرا کاروائی سے قبل طلبہ کو دیگر عمارتوں میں منتقل کرنے کے لیے وقت فرام کر رہا ہے تاکہ طلبہ کا تعلیمی سال برباد نہ ہو چیف نشتر نے اس بات چیت کے دوران اسودی نویسی کی جانب سے مجلیز بلدی عظیم تر ہیڈراباد اور سیکریٹریٹ کی عمارتوں کے متعلق اٹھائے گئے سوالات کا جوابات دیتے ہوئے کہا کہ جی ایچ ایم سی کا دفتر اور سیکریٹریٹ کی عمارت دونوں سپریم کورٹ کے حکامات کے تحت ہیں ریاستی مائکوہ آپاشی نے رکنے اسیملی ایم راج شکر ریڈی کے تعلیمی اداروں کو نوٹیس جاری کی اور انہیں اندروں پندرہ دن جواب دینے کی ہدایت دی ہے ان اداروں کے طلبہ کو دیگر مقامات پر منتقل کرنے کی تاکیت بھی کی گئی ہے تاکہ تعلیم میں کی گئی تعمیرات کو مندیم کیا جا سکے نوٹیس میں کہا گیا ہے کہ جملہ آٹ اکر چوبیس گنٹے تعلیم پر ایم ل آر آئی ٹی کے تعمیری ادارے جات نے امانتیں تعمیر کیے جنہیں مندیم کیا جانا ہے ٹونڈیگل تحصیل دار کی جانب سے جاری کی گئی نوٹیس میں کہا گیا ہے کہ سروے نمبر چار سو ونووہ چار سو چوڑیسی چار سو پچیسی چار سو اٹیسی چار سو بیانوں میں موجود غیر مجاز وغیرہ خانونی تعمیرات کو مندیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اگر طلبہ کو متبادل مقام پر منتقل نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں ہیڈرہ پندرہ دن بعد کسی بھی وقت کاروائی کر سکتا ہے نیوز ایٹر سیاست جناب آمین علی خان کو بحیثیت خانونساز کانسل حلو برداری کی خوشی و مسرد کی خوشی میں نرمل سے ایک وف جس میں محمد انیس کان پی راجشور ریڈی زیٹ پی ٹی سی سارنگپور محمد زاہد علی این آر آئی سید جلیل اظہر سٹاف ریپورٹر سیاست نرمل سید اسماعیل ناسے ڈیویجن ریپورٹر امران اللہ سینئر کانگری سے قائد وہ رکنے بل دیا محمد عزر حسین کانگری سے قائد اور دیگر نے سیاست حیدر آباد پہنچ کا جناب آمین علی خان کی شالپوشی وہ بکسرت گلپوشی کرتے ہوئے دلی مبارک بات پیش کی اور نیک تمننوں کا اظہر کیا ان خائدین نے آمین علی خان کی بیلوس خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہا اب آمین علی خان بحیثیت صحافی ایوامی خدمت کا شاندار ریکارڈ رکھتے ہیں اب ان کے سیاسی سفر کے آغاز پر اخلیتوں میں زبردست جو شکروں پایا جا رہا ہے تلنگانہ کی اخلیتوں کی امید بن گئے ہیں آمین علی خان کو اب ریاستی کابینہ میں دیکھنے کی تمام اخلیتوں کی خواہش ہے ان خائدین نے بحیثیت خانون ساز رکن آمین علی خان کو نامزد کرنے پر سونیا گاندی اور راہل گاندی پریانگا گاندی کھرگے کے بالخصوص ریاستی وزرعالہ ریون تیڈی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ بہت جل آمین علی خان کی کابینہ میں شمالیت یقینی ہے پرانے شہر حیدرباد سے کالر عمران اور ان کے بھائی کو ٹاسپورٹ پولیس نے حراست میں لے لیا کل رات عمران پر حملے کے باوجود عمران کی گرفتاری سے افراد خاندان نے حیرت کا اظہار کیا عمران کے والدہ کی جانب سے حملے کی شکایت کے باوجود پولیس نے کوئی کاروائی انجام نہیں دی بلکہ عمران اور ان کے بھائی عرفان کو حراست میں لیتے ہوئے ٹاسپورٹ منتقل کیا گیا عمران اور ان کا بھائی جو شدید بیمار ہیں ٹاسپورٹ کی تحویل میں ہیں واضرے کے کالر عمران نے جو سماجی مسائل پر آواز اٹھانے اور خائدین پر تنخید کرنے کے لیے شہرت رکھتے ہیں گوشتہ روز کالا پتھر علاقے کے مسجد کے متعلق ایک ویڈیو تیار کیا تھا اور علاقے میں نالے کی تعمیر میں تاخیر کے مسئلے پر ایوامین ویندوں کو تنخید کا نشانہ بنایا تھا تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ عمران کو ایک پرانے مخدمے میں حراست میں لیا گیا عمران اور عرفان دونوں بیٹوں کی گرفتاری پر ان کی والدہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کے روئے کو تنخید کا نشانہ بنایا اور سیڈی پولیس کمیشنر سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیٹے کو نوٹیس دے کر فوری رہا کیا جائے شہناز فاطمہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کے بیٹے پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کالا پتھر پولیس کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی جبکہ رات تین بے تک انہیں پولیس ٹیشن میں بیٹھنے پر مجبور کیا گیا شکایت دج ہونے کے بعد انہیں اکنالیجمنٹ کاپی بھی نہیں دی گئی کالا پتھر پولیس کے روئے پر شہناز فاطمہ نے افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ بیٹوں پر حملے کی شکایت کے باوجود ایک خاتون کو رات دیرگر تک پولیس ٹیشن میں رکھنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے اور پولیس خواتین کے احترام کے بلند بانگ دعوے کرتی ہے انہوں نے ان کے بیٹوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ عمران پر حملہ کرنے والوں کا ثبوت سی سی ٹی وی کیمرو میں موجود ہے اس کی جانچ کرتے ہوئے انہوں نے خاتیوں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا پولیس کے حرکتوں کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیس سیاسی جماعتوں کے خائدین کے دباؤں میں آ کر کاروائی کا انجام دے رہی ہے پرانے شہر کے پولیس ٹیشنوں کو پولیس نہیں سیاسی خائدین چلا رہی ہے ناظرین ان سب پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا محکمہ محسوس نے تلنگانہ میں کہیں کہیں تیس اگشتہ یکم سپٹمبر شدید سے شدید تنین بارش کا امکان ظاہر کیا آج جاری کردہ روزانہ ریپورٹ میں کہا گیا کہ آندہ چھ دن کے دوران ریاست میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش اور تیس تا چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہواین چل سکتی ہے آندہ سات دن کے دوران تلنگانہ میں چند مقامات یا کہیں کہیں ہلکی توسط بارش یا بوندہ باندی کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے ریاست میں جنوب مغربی منسون کمزور ہو گیا ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں چند مقامات پر بارش ہوئی ہیدر آباد میں چاشنبے کی صبح سے عبر آلود رہا لیکن بارش نہیں ہوئی موجودہ دور میں کمپیٹر کی واقفیت بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس کمپیٹیشن کے دور میں آئی ٹی سے مربوط کورسس سکھنا بھی نوجوانوں اور تعلیمی آفتہ افراد کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے آئی ٹی سیکٹر میں مانگ کو دیکھتے ہوئے ادارے سیاست نے پائیتھان فلسٹیک ڈیولیپنٹ کے کورس کا آغاز محبوب حسین جگر کیریر گیڈن سینٹر میں عمل میں لارہے ہیں پائیتھان فلسٹیک ڈیولیپنٹ کے ملک وہ بیرن ملک بلخصوص امریکہ یوکے کینیڈا میں کافی مانگ چل رہی ہے کوئی بھی گروپ کے افراد اس سنے رہے موقع سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریر گیڈن سینٹر واقعے دفتر سیاست عیبیٹس میں پائیتھان فلسٹیک ڈیولیپنٹ کا فری بودکیم آج جمعہ رات 21 اگرد شام 6 بجے سے عمل میں لائے جا رہا ہے پائیتھان فلسٹیک ڈیولیپنٹ میں ایسٹی ایمیل می ایسکویل سی ایسس جاوا اسکریپ جینگو پائیتھان وغیرہ کرا جائے گا مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رب پیدا کر سکتے ہیں فون نمبر ہے 9000191481 9393876978